اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیا سے آپ سب امین کرتا ہوں خیرے سے ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈمن رہیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہیم ساہم تو دوستو آج جو ایک ٹرک میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں یار اس ٹرک نے مجھے بہت 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 پریشان کیا وہ پریشان اس وجہ سے کیا کہ جب میں اپنا مائک انسلٹ کرتا ہوں بویا ایمن بائی ایمن جو میرے پاس ہے وہ انسلٹ کرتا ہوں تو اس کی جو وائس تھی بار بار میرے سپیکرز میں آ رہی تھی اب جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ وائس میری سپیکر سے بھی آ رہی تھی تو منہ کافی شور ہو رہا تھا کافی ڈسٹرابنگ ہو رہی تھی نہ میں ویڈیو ریکارٹ کر پا رہا تھا اور اس کے بعد نہ میں کوئی آگے کام کر پا رہا تھا تو میں نے کافی جو ہے سالوشن ڈھونڈے کافی میں نے حل نکالے تو ایک چھوٹا سا حال تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بار بار ایک بہت ہی نیایتی چھوٹا سا حال تھا تو اسے سمجھنے میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا کافی دیر ہو گئی اور اس جیسے میں ایک دن تو میرا ویسے پورا جوانہ مانا فارغ ہو گیا تھا اسی کی مائک کی سیٹنگ میں تو میں سمجھ رہا ہوں کسی اور دوست کے ساتھ ایسا نہ ہو تو اس لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی تو سیدھا میں چلتا ہوں آپ کو کنٹرول پینل ملے کے آپ نے جسٹ وینڈو پر پریس کرنا ہے بٹن پر اور یہاں پر کنٹرول پینل کو اوپن کرنا ہے اب دوستو اب بعض اوقات کافی دوستوں کے پاس یہ کیٹاگری میں شو ہو رہا ہوتا ہے اور بعض دوستوں کے پاس لارج اور بعض کے پاس سمال میں تو دوستو آپ نے سمپل اسے لارج کریں کیٹاگری کریں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے سیدھا سمپل چلے جانا ہے ساونڈ والے جو ہے آپ نے ساونڈ والا آپشن جو ہے اوپن کرنا ہے تو دوستو اب یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ میرے سپیکرز ہیں یہ میرے سپیکرز ہیں جو بیک سائٹ پہ جو 3.5 ایمیم والا جیک ہوتا ہے اس کے ثروع یہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں پی سی کے بیک سائٹ والے یعنی کے بورڈ والے کیانا میں سے اس کے ساتھ سلوٹ کے ساتھ تو دوستو اب میرا جو مائک ہے وہ فرنٹ والے جو دو آپشن ہوتے ہیں ایک ہیڈ فون کا ہوتا دوسرا مائک ہوتا ہے اب جو میرا مائک ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوئے تو دوستو اب اسے چھوڑتے ہیں اب اس کی آپ پرابٹی ایک دفعہ چیک کر لیں آپ کو سمجھا جائے گی یہ دیکھیں لسن یہاں پر بھی آر چیز اوکی ہے اور اس کے بعد میں میں مین مسئلہ ایسی میں ہے میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک کلیر کر دو اب یہ دیکھیں یہ میرا مائک ہے اب میں یہاں پر بول رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپنڈ ڈاؤن وائس میری ہو رہی ہے اب اس کی پرابٹی آپ ایک دفعہ چیک کر لیں آپ کو سمجھا جائے گی دوستو سب سے پہلے یہ والا باکس ہوتا ہے لسن والا یہ دیکھیں یہ جو ہے ایک انڈیکٹر بھی بنا ہوئے کہ آپ کی وائس جو مائک میں آپ بولوکے وہ آپ کو سپیکر میں سے سنائی دیکھیں تو بعض دوست اس کو انچیک کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی اب وائس جو ہے آپ کی سپیکر میں نہیں جائے گی اس کے بعد یہ لیولز ہے یہ ڈی پی کا ہوتا ہے یہ معنی آواز کو دور سے کہنے کے لیے یہ ہمارے مائکرو فون کا جو ہے والم اسے سو رینے دیں اسے بارہ اے چوبیس جو آپ کو بہتر لے گے تو اس کے بعد یہ لسن والا ہوتا ہے اگر آپ اس میں چیک کرو گے تو آپ کو اس میں وائس آئے گی اگر آپ چیک نہیں کرو گے تو آپ کو اپنے سپیکر میں وائس نہیں آئے گی تو دوستو یہ بھی میں نے چیک انچیک کر کے دیکھا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑھا تھا میں نے چیک بھی کیا تھا وائس آئی تھی انچیک کیا تھا تب بھی وائس آئی تھی تو اس کا سب سے جو مین مسئلہ تھا وہ مین مسئلہ تھا اس میں اس کو کلوز کرتے ہیں سیدھا چلتے ہیں بیکگران میں اب یہاں پر یہ سپیکر آپ کو نظر رہے ہیں سپیکر اوپن کریں گے پراپٹیز اب پراپٹیز میں آپ یہ لیول کو دیکھ لیں اس لیول میں آپ کو کچھ جو ہے والم جو ہے نظر آئیں گے اب یہ دیکھیں ایچ ڈی آڈی آٹ پوٹ اس کو ساور رہنے دے اس کے بعد پین انک اس کو بھی ساور رہنے دے اب یہ جو فرنٹ بیک انہیں نا اب اب اسے کم کر دیں اب جب اسے آپ کم کرو گے تب ہی آپ کی جو سپیکرز والی وائس ہے وہ آپ کو جا کے کم آگیا اگر آپ اسے اوپن کرو گے آپ کی جو ساری وائس ہے جو آپ اپنے مائک سے بول رہے وہ سارا آپ کو آپ کے سپیکرز میں سنائی دے گا یہ میں تھوڑی سی اوپن کر رہا ہوں تا کہ آپ کو تھوڑا ایک انٹرو مل جائے ہالو ہالو مائک چیک اب آپ کو ڈبل آ وائس جو ہے آ رہی ہوگی سپیکرز کی سو اگر آپ بھی اس مسئلے میں پریشان ہیں تو اسے کینڈلی آپ زیرو پہ کر دیں آف کر دیں آف کرنے کے بعد اسے اوکی کر دیں بس یہ ایک چھوٹا تھا مسئلہ تھا اس مسئلے کے جیسے میرا بھی ایک سارا دن جو ہے پورا خراب ہو چکا تھا ویڈیو نہیں بنا پایا تھا امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ٹک پسند آئی ہوگی تو جس کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں جو دوست چینل پر نہیں ہے چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور کچھ اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو کمنٹس سیکشن میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد اللہ حافظ